بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ انسائیڈ دا کچن اور آج کچن میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سیزنل چیری کے ساتھ بہت ہی مزے کی آئس کریم تو آپ اسے بنا کے فریزن میں فریز کریں برزر کریں اور انجوائی کریں تو ریسیپی شروع کرنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے پلیز اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولیے گا اور بیل آئیکن کو سپریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی اور اچھی ریسیپی کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ٹائم پہ تو سب سے پہلے ہم اس کے جیم کی تیاری کریں گے اس کے لیے ہم لیں گے چیری میرے پاس ہے ون کپ اور ساتھ میں شوگر لیں گے ہاف کپ تو چلتے ہیں اس کے جیم کی تیاری کی طرف ہم ایک لیں گے پین اس کے اندر میں نے یہ سیڈ ریموو کر دیا ہے ون کپ چیری ہے اسے ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے شوگر یہ میرے پاس ہے ہاف کپ آپ میڈیم فلیم پہ اسے کوک کریں گے اور اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے وارٹر ہے میرے پاس یہ جائے گا چوتھائی کا پیانی تین سے چار کھانے کی چمچ آپ پانی کا حیال رکھیں کہ پانی بہت زیادہ مت ایڈ کیجئے گا اور جسٹ ہم نے تھوڑا سا ایڈ تاکہ چینی جھلے بھی نہیں اور اچھے سے کیراملائز ہو جائے اور اب ہم اسے کوک کریں گے میڈیم فلیم پہ اور تین سے چار منٹ گزرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا کلر تھوڑا تھوڑا سا نکلنا شروع ہو گیا ہے اب ہم ایک میشر لیں گے اور اس کی مدد سے یہ جو چیری ہے اسے پریس کریں گے تاکہ یہ اچھے سے اور جلدی سے کوک ہو جائے یہ سارا پروسس چھے سے سات منٹ لے گا اور آپ کے پاس ایک اچھا سا چیری کا جیم تیار ہو جائے گا اس طریقے سے آپ جیم بھی تیار کر سکتے ہیں اور تھنڈا کرنے کے بعد اسے بھی سیو کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہمیں آئس کرنے کے لیے اس کا سوس چاہیے چیری کا تو میں تو بس تھوڑا سا تیار کر رہی ہوں ایک کپ ہی یہ تیار ہوگا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ٹھیک نہیں اسے کروں گی اگر جیم تیار کریں تو پھر اسے دس منٹ کے لیے آپ کوک کریں گے یہ برکل دن ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے ایک بال میں یہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں میں نے ایک کاپیس سے جیم تیار کر لیا ہے اگر آپ کو بہت سمودھ جیم چاہیے ہو تو آپ اسے بلیڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اسے تھوڑا سا چنگی رکھوں گی تو ہم چلتے ہیں آئس کریم کی تیاری کی طرف ہم لیں گے ایک بڑا سا بول اور اس کے اندر ہم برف ایڈ کر دیں گے اور پانی ایڈ کریں گے پھر اس کے اندر ایک چھوٹا بول رکھیں گے اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ میرے پاس دو ٹیٹرہ پیک ہیں کریم کے آپ ریسیپی کو ہاف بھی کر سکتے ہیں اور اگر زیادہ چاہیے ہو تو اسے ڈبل بھی کر لیں اور اسی طریقے سے ہم اسے بیٹ کرتے رہیں گے تھنڈے پانی میں رکھ کے آپ نے آئس کریم کا سارا پراسس اسی بول میں رکھ کے کرنا ہے تو یہ تقریباً بیٹ کرنے میں اسے ہمیں ٹائم ملے گا تقریباً 6 سے 7 منٹ لگیں گے اور جب یہ اچھے طریقے سے اس کا والیوم بڑھ جائے یعنی یہ ٹھیک سا ہو جائے تو ہمارے پاس اس کی فومی سی فارم آنے پر یہ بلکل تیار ہوگی جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اب لیکوڈ نہیں ہے اب یہ اس کی پیکس ہی بن رہی ہے مینس کے ہی بلکل ریڈی ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ بھی جائے گا ون کپ تو یہ بیٹ کا پراسس جو ہے آپ نے جو کریم کو وپ کرنا ہے یہ تقریباً لے گا صرف 6 سے 7 منٹ لیکن سارا پراسس اس کی ایک ہی ٹیکنیٹ ہے اسے آپ برف والے پانی میں رکھ کے کریں گے تاکہ کریم اچھے طریقے سے فومی ہو جائے اور اب یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کے اندر اسی طریقے سے رکھے ہوئے بول میں ایڈ کر دیں گے یہ جو ہم نے جیم تیار کیا تھا چیری کا اور اسے آپ جسٹ فولڈ کریں گے بلکل ویسے ہی جیسے کیک کے بیٹر کو فولڈ کرتے ہیں اچھے طریقے سے مکس مت کیجئے گا ورنہ ہی خوبصورت بھی نہیں لگے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی ویسا نہیں آئے گا جیسے کہ چیری والی آئیسکریم کا آتا ہے اب یہ بلکل ریڈی ہے اب ایک ایڈ ٹائپ بول میں ہم اسے نکالیں گے اور نکالنے کے بعد اس کے اوپر ہم تھوڑی سی چیری کے جیم کو مزید ایڈ کریں گے تاکہ خوبصورتی بھی رہے اور ٹیسٹ بھی ہمیں اچھا سا ملتا رہے فریش چیری کا تو یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کے اوپر فائل پیپر لگائیں گے تاکہ یہ کرسٹلائز نہیں ہو یعنی پرف نے ہی بنے آئیس کریم میں اور بلکل کریمی سی آئیس کریم رہے گی اس تیکنیق سے یعنی کچھ باتوں کا حیار رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی آئیس کریم بہت اچھے طریقے سے آپ گھر میں ہی مارکٹ والی تیار کر سکتے ہیں اب آٹھ گنٹے فریزر میں ہم نے اسے رکھا تھا اور بلکل اچھے طریقے سے یہ فریز ہو چکی ہے یعنی جم چکی ہے اب ہم سکوپ کی مدد سے اسے نکال لیں گے اور آپ کو سرف کر کے بھی دکھائیں گے کہ کس قدر اچھی سی جمی ہوئی اور گریمی سی آئیس کریم ہمارے پاس تیار ہے اور ہم اسے سیمبل کریں گے تھوڑے سی ساس کے ساتھ چیری کے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد مجھے کومنٹ باکس میں بتائیں کہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی یقیناً آپ بھی اسے پسند کریں گے اور بہت اچھی سی آئیس کریم گر میں ہی تیار کر لیں گے اور اس کے ساس کو آپ اسی طریقے سے سیو کر کے جیم بھی تیار کر سکتے ہیں یہ آپ کو ٹو این ون ریسیپی مل گئی اس میں آپ جیم بھی سیکھ سکتے ہیں اور آئیس کریم بھی انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تک تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ